السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے مولانا صاحب آپ کیسے ہو الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں اور والا بچے بھی ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے مولانا صاحب کیا آپ کی بچے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں بھائی دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے ایک بیٹا دس سال کا ہو گیا ہے اور وہ مدرسہ بھی پڑھنے جاتا ہے اور یہ دونوں کون ہیں یہ دونوں میرے بچے ہیں ان کا اب یا بی ایم بڑے اسکول میں ایڈیزن کرا کے آیا ہوں دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے اب تک میں نے اپنے بچوں پر تعلیمیں تقریباً دس سپنڈرالہ خرچ کر دیا ہے آپ نے تو اپنے بیٹے پر دنیا کی تعلیم پر بہت پیزہ خرچ کرتے ہو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم بھی دیئے مولانا صاحب دینی تعلیم کا کیا مطلب ہے قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے مولانا صاحب اتنی دینی تعلیم کو میرا بیٹا بھی جانتا ہے اس نے تو اپنے ابو اور امی سے دینی تعلیم کو سن سن کر سیکھ لیا ہے اگر یقین نہیں تو آپ معلوم کر لو بیٹے شاہ تو آپ ہی معلوم کر لو اسلام کا کلیمہ جانتے ہو اسلام کا کلیمہ ہے اسلام علیکم ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے آدمہ اسلام تو کس کی امت میں ہو مولانا صاحب اس میں ہمارا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ اور مکتب میں نہیں بھیجتے ہیں آپ نے دو اپنے بیٹے کیسز دنیا کی ہی تعلیم دی اور بہت سارا پیسہ بھی خرج کر دیا مولانا صاحب آدھ مجھے افسوس ہو رہا کہ ہم میں اللہ کو کیا مو دکھوں گا میں نے تو اسے انجینئر بنانے کے چکر میں اپنی اور اس کی واقعات خراب کر دی مولانا صاحب آپ آپ بھی کوئی راستہ بتائیے آپ افسوس نہ کریں اللہ کا شکر ہے کہ آج ہر جگہ دینی مداری سے لے آزا آپ بھی میرے بیٹے کی طرح اپنے بیٹے کو کسی مدرسے میں داخل کریں کسی مدرسے میں داخل کریں اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہی گاؤں میں اتنا اچھا مدرسہ ہے جس میں میرے بچے بھی پڑتے ہیں آپ اگر ان سے کچھ معلوم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بیٹا آپ بتائیے کہ گسل میں کتنا پڑ جائیں بیٹا آپ بتائیے کہ وجو میں کتنے پڑ جائیں بیٹا آپ بتائیے کہ وجو میں کتنے پڑ جائیں نمبر ایک پڑے جائیں پشانی کے پاسے لے گے چھوٹے نیسے ستر لے گے ایک کان کی لوگ دے دوسرے کان کی لوگ تک نمبر دو پڑ جائیں دو ہاں دو نا نمبر تین کو جائیں دکا نمبر چاہٹے کسی مدر پیڑ دو نا بہت بہت شکریہ مرنہ صاحبہ میں بھی اپنے بیٹے کو مدرزل میں بھیجوں گا چلیے اچھی باتیں آپ کو میری بات تو سمجھ میں آئیں دعا کریں اللہ سے کہ ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائیں شکریہ